اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی ناظرین آج کس ولاگ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک جو خبر گردش کر رہی ہے کہ اورنگز فاروقی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ بھی شیعہ ہو گیا ہے اس خبر کی کیا حقیقت ہے اس حوالے سے مکمل آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور اس کے علاوہ جو ہے مولانا عامل دھانوی صاحب کی طرف سے ایک جو ہے بڑا بیان سامنے اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو ہے واضح ہدایات جاری کر دیئے وہ واضح ہدایات کیا ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور مولانا عورنگز فاروقی صاحب کا جو اپنا بیان سامنے آیا اس حوالے سے بھی جو ہے نا آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھی جائیں گی تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مولانا عامل دھانوی صاحب کی حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو جمعہ یہ جمعہ انہوں نے مسجد حق نواز میں پڑھایا ہے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے جو جنوری میں شہداء جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے ساری ج جو ماضی کو حال کے ساتھ جوڑتے ہوئی ہے اور پھر مستقبل کا حوالہ دیتی ہے انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں آپ کیونکہ موسم اس قسم کے دن بارہ بجے طلوع ہوتا ہے کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے اور شام چار بجے پھر دھند پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے تو یہ جو جھنگ ہے اتنا بڑا حلکہ ہے انہیں ایک سنو تو میں سارے حلکے میں نہیں گھوم سکتا بلکہ میں تو ابھی تک آدھے حلکے میں بھی پوری طر کہاں سے نہیں گھوماؤں تو میں اپنے تمام کارکنوں کو تمام اپنے ورکرز کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ صرف لدھیانوی کا الیکشن نہیں ہے یہ آپ سب لوگوں کا الیکشن ہے اور آپ لوگوں نے اہل سنت والجماعت کو کامیاب کروانے اور اپنے قائد کو اپنے لیڈر کو اپنے رہنماء کو جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچانے تاکہ وہ آپ کی آواز بلند کر سکے اور صحابہ کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا تو اس نعرے پہ وہ جو بل منظور نہیں ہوا تو اس بل کو بھی وہ منظور کروا سکیں ٹھ ازام جو ہے اس حوالے سے اہل بیعت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بات کیا اور پھر ہے مولنا اورنگز فاروقی صاحب جو ہے انہوں نے بھی جو جمعہ پڑھایا تو اس میں انہوں نے یہی الیکشن کے حوالے سے جو ہے اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کی کوشش کیا اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے متحرک ہونا ہے آپ لوگوں نے ہوشیار ہونا ہے اور آپ لوگوں نے آٹھ فروری کو باہر نکلنے اور ووٹ کاسٹ کرنے اور اہل سنت والجماعت کے جو صدر ہیں مولنا اورنگز سے مہم چلائیں دائیں بھائی بھی نظر رکھیں اور جو ہے اپنے قائد کو اپنے لیڈر کو اپنے رہنمار کو جو ہے کام جاب کرویں ٹھیک ہے تو وہ انہیں دو سو تیس سیلیکشن لٹ رہے ہیں کراچی میں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اورنگز فاروقی کا جو بیٹا ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھیں ایک پلیٹ فارم ہے آہل تشریعوں کا اور وہاں پہ ایک بڑے معروف حالے میں علامہ شیر جار رابدی صاحب تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں انہوں نے پھر ایک کلپ بھی لگا ہے مولانا زائد اور راشتی صاحب کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیف کا جو بیٹا ہے وہ شیعہ ہو گیا تو اس خبر کی کیا حقیقت ہے اور وہاں پہ جو تھمنے لگائے گیا تو اس میں مولانا اورنگزیف فاروقی صاحب جو کراجی والے ہیں ان کی تصویر بھی لگائی گیا وہ تھمنے لاب سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ تقریبا آج سے کچھ چار دن قبل یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو دیکھئے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا زائد اور راشتی صاحب نے اس ویڈیو میں جو بیان جاری کیا ہے وہ اورنگزیف عالمگیر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہی ایک میسج تھا مولانا شریعہ آبدی صاحب کا بھی لیکن جس بندے نے تھمنیل بنایا یا جو بھی ان کا موڈریٹر ہے یا پیج کو یا چینل کو چلا رہا ہے تو اس نے ویوز لینے کے لیے شاید یا لوگوں کی اٹریکشن جو ہے اس طرف کرنے کے لیے کہ کیا واقعی مولانا اورنگزیف فاروقی صاحب جو کہ صدر اہلی سنت والجماعت کے قراجی والے ان کا بیٹا جو ہے وہ شیع ہو گیا تو انہوں نے اورنگزیف فاروقی صاحب کی جو تصویر ہے وہ تھمنیل کے اوپر لگا دی حالانکہ ویڈیو میں میرے خیال میں اس طرح کوئی بھی بات نہیں کی گئی اور علامہ زائد و راشتی صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی عالمگیر جو ہے اس دور کے اس کی بات ہو رہی تھی یہ ماضی کے ایک قص ہے اور اس کا تذکر ہو رہا تھا نا کہ علامہ اورنگزیف فاروقی صاحب کا اور ان کے بیٹی کی بات ہو رہی تھی لیکن تاثر یہ دیے جا رہا ہے تھمنیل سے کہ شاید جیب مولانا اورنگزیف فاروقی صاحب جو کراچی والے ہیں ان کا بیٹا جو ہے شیع ہو گیا لیکن حقیقت جی ہے یہ اورنگزیف فاروقی صاحب کا بیٹا شیع نہیں ہوا اور نہیں اورنگزیف فاروقی صاحب کی بات ہو رہی ہے بلکہ یہ بات ہو رہی تھی اورنگزیف عالمگیر کی اور مولانا زہد و راشتی صاحب بھی اسی کا حوالہ دے رہے تھے اور اس ویڈیو میں بھی یہی باتیں ہیں لیکن تھمنیل کے اوپر جس نے بھی لگایا شاید وہ اٹرکشن کے لیے یا ویوز لینے کے لیے اس طرح کا کھیل کھیلے گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کلک بیٹ کے لیے اور ویوز لینے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے جو کہ سرسر غلط ہے اس طرح نہیں کرنے چاہیے تو آج کا علاقہ اپنے اخترام کو بہت چاہیے مجھے دیجئے جیزا دعو میں یاد رکھی گئے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ